صلاح ان اللہ ما صابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتُ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہے بلکہ اللہ کے آقام پہ چلنا اور منہیات سے بچنا یہ بڑا مشکل عمر ہے اس کے لئے ہم کریں کیا فرمایا مدد بکڑو صبر سے اور نواز تو جب تم صبر کے ساتھ مدد بکڑو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس پہ جمع رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں قابیہ بھی عطا فرمائیں گے اور دوسرا علاج بتلایا نماز اور جب یہ چیزیں صبر اور نماز تم میں آ گئیں تو اب اللہ کی معیت نصیب ہو گئی ان اللہمہ صابرین اور جب اللہ کی معیت نصیب ہو جائے تو بس کامیابی ہی کامیابی ہے تو اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیدِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ فرمایا کہ مت کہو اس شخص کو جو اللہ کے راتح سمجھتے ہو تو یہ بات سمجھیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کی حیات عبدی کا ذکر فرمایا یعنی جس شخص نے صبر کی آخری حد کیا ہے کہ انسان اپنی جان دے دے اس سے بڑی چیز تو اس کے پاس کوئی نہیں تو جس شخص نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا ایک جان تھی اللہ کے لیے قربان کر دی ایسا کہ صحابہ رضوان اللہ و علیہ مجبعین نے جس سے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اب ہم ایک بڑی مشکل سے دو چار ہیں کہ ہمارے اندر صورت اسلام تو ہے یعنی اسلام کی شکل صورت تو ہے لیکن حقیقت اسلام نہیں ہے جب حقیقت اسلام ہوتی ہے تو پھر ہر چیز کی برداش کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کے راستے میں قربانی دینا سب آسان ہوتا ہے اور جب صرف ایک صورت ہو اور اس میں حقیقت نہ ہو اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مثلا ایک آدمی نے شیر کی ایک شکل بنائی اور اتنی اس کی بہترین شکل بنائی کہ آدمی دور سے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً شیر کھڑا ہے اور ہمیں کھا جائے گا اب شیر کی ایک صورت ہے اچھا جس کو پتا نہ ہو کہ بھئی یہ اصلی ہے یا نکلی اس کو کچھ ڈر بھی آ جاتا ہے ڈر بھی جاتا ہے گبرا بھی جاتا ہے لیکن جب قریب چلا جائے اور پتا چل جائے کہ یہ اصلی شیر نہیں ہے بھئی یہ تو نکلی ہے تو پھر اس کو آدمی لگاتا ہے کھیلتا بھی احساد بھی کھڑا رہتا ہے بہترین کبھی اصلی تو ہے ہی نہیں یہ تو شکل ہے صورت ہے لیکن شیر کی حقیقت ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں کہ دیہاتی لوگ جو ہیں اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے جب کوئی کھیت ہو تو اس کی حفاظت کے لیے ایک لکڑی کھڑی کر کے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں اب پرندے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ بھئی آدمی کھڑا ہے اگر ہم اس کھیت کے قریب جائے گے تو یہ آدمی ہمیں مارے گا اب وہ ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آتے کھیت کے لیکن اگر اتفاق سے کوئی دو چار پرندے یعنی آبی پڑھیں اور دیکھیں وہ تو بھئی کپڑا ہی ہے آدمی ہی آدمی تو کوئی نہیں حرکت پر سارے ٹوٹ پڑتے ہیں اس کھیت کو ختم کر دیتے ہیں ہدا جل جاتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں یہ صورت ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کی ایک صورت تو اپنا ہی ہوئی ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں نبات بھی پڑھ لیتے ہیں ازانیں بھی ہوتی ہیں ہماری مسجدیں بھی ہیں خدا رسول کا نام بھی لے لیتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ما شاء اللہ داری بھی رکھی ہوئی ہے شکل و صورت بھی لباس بھی اسلام کا پینا ہوا ہے تو کفر کے دلوں میں کچھ ایک دب دبا ایک روب سے ہوتا ہے کہ بھی اسلام 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 ہے لیکن جب وہ ہمیں کھوڑ کے قرید کے اندر سے دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ حقیقت نہیں ہے یہ تو صرف صورت ہے شکل ہے جب سے ان کو یہ بات کا سمجھ آگئی ہے انہوں نے ہر جگہ ہمارا نت کا بند کر دیا ہے ہم ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ ذلت و نقبت کا شکار ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب ان میں حقیقت نہیں رہے سی لیے اب آپ دیکھیں کسی بھی مسئلہ میں یعنی اب مسلمان میں اتباع سنت نہیں رہی اب مسلمانوں میں وہ تقوی نہیں رہا اب مسلمانوں میں تمسک پہ کتاب اللہ نہیں رہا اب مسلمانوں کے اندر وہ پہلا جذبہ نہیں رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ حقیقت ہی نہیں رہی ہے یہ صرف شکل ہی شکل اور صورت ہی صورت ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کافر مکہ کے مشرقین مکہ لے گئے اور انہیں فانسی پہ لٹکانے کے لیے کھڑا کر دیا اور اس کے بعد کسی کافر کو خیال آیا تو اس نے پوچھا کہ اے خباب ہم ایک آپ سے بات پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جیسے اب ہم آپ کو نیزوں سے چھلنی کریں گے اور فانسی پہ لٹکا دیں گے کہ اس جگہ اگر تمہارے نبی ہوں اور تمہیں ہم چھوڑ دیں پتہ ہے صحابی کیا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کیا خیر ہے تم تو کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دو اور رضی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ تقلیب پہنچائی جائے میں کہتا ہوں حضور میرا اس فانسی پہ جڑ جانا نیزوں سے چھلنی ہو جانا مجھے بڑا آسان ہے لیکن میں تو حضور کے پاؤں کے طلبے میں ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر حقیقت اسلام تھی وہ صرف صورت اور شکل نہیں تھی اس لیے اب اس بات کو سمجھیں کہ جو آدمی اب حقیقت پہ آ گیا یعنی اب وہ شکل صورت نہیں بلکہ حقیقت اسلام کو جان گیا حقیقت اسلام اس کی رگ و پہ میں سرائط کر گئی اور وہ اسلام کے لیے جان کی بازی لگا گیا اب اس کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ خجوریں ہاتھ میں ہیں اور جنگ ہو رہی ہے تو وہ خجوریں جو ہاتھ میں ہیں نا ان کو پھینکتا ہے اور کہتا ہے میں اتنی دیر بھی گبارہ نہیں کر سکتا میں اتنی دیر بھی گبارہ نہیں کر سکتا کہ میں خجوریں کھاتا رہوں اور جنت بجانے میں دیر ہو جائے جنگ میں شریک ہو جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے یعنی اس جذبے کا آپ اندازہ کریں کہ بھی کتنی دیر لگتی دو چار کھجوریں کھا لیتا لیکن وہ کہتے ہیں بھی اتنی دیر بھی موشہ برداش نہیں ہوتی جیسے آپ نے دیکھا نہیں کہ صحابہ فرماتی ہے کہ اِنِّی لَاجِ دُرِيحَ الْجَنَّتِ مِنْ قِبَلَ اُحْد کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھی آؤ دھوڑو ہمیں تو بھئی احد کی طرف سے جنت کی خوشمویں آ رہی ہیں یہ کیا تھا ایک صحابی آتی ہے حضرت عبی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور آگے کہتے ہیں کہ جناب میں نے تیاری کر لی ہے اب جانے کی میں نے کہا آپ سے السلام علیکم کرنوں اور کوئی کام ہو تو آپ مجھے بتا دیں ان نے کہا اچھا تم نے تیاری کر لی ہے تو پھر حضور سے ہمارا سلام کہنا بس اس نے کہا اور گیا اور جنگ میں شہید ہو جانے وہ تیار ہو گیا ہے کہ میں نے آج اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے تو اس لیے اب قرآن مقدس ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتلاتا ہے کہ جو حقیقت اسلام کو پا گئے جن کے دل میں حقیقت اسلام اجاگر ہو گئی انہوں نے اس روشنی کو دیکھ لیا اور پھر جا کے جان کی بادی لگا دی اللہ کے لیے اور پھر اس میں وہ مارے گئے تو ان کا کیا مرتبہ اب یہ ضروری نہیں ہوتا اس دور میں بھی اللہ کا شکر ہے دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے کئی دفعہ کئی مقامات پہ ایسے ایسے نوجوان ایسے ایسے بچے ایسے ایسے بلکل یعنی نوشگفتہ پھول جیسے بچے جنہوں نے کبھی لڑائی نہیں کی کسی کو تھپر تک نہیں مارا لیکن اسلام کے لیے جان کی بادی لگا دی آپ اندازہ کریں آخر غازی علم الدین کیا تھا کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا کوئی دورہ حدیث کا طالب العلم تھا یا قرآن و حدیث کا طالب تھا نہیں ایک عام آدمی ایک عام سنوجوان جسے کوئی زیادہ اتنا دعلق بھی نہیں دین سے کوئی اتنی وابستگی بھی نہیں ہے لیکن وہ آیا علماء کے خطابات میں اور علماء کے جلسوں میں بیٹھا اس کے سامنے ایک بات آئی کہ بھئی ایک پندت نے ایک ہندو نے ایک بدبخت نے ایک شقی عزلی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے میرے مدنی سرکار کی توہین کی ہے راج پال نے ایک کتاب لکھی تھی اس بدبخت نے اور یہ ہر دور میں ایسے بدبخت پیدا بھی ہوتے ہیں اور دشمن قوتیں ان کو پیدا بھی کرتی ہیں ایسے بدباطن لوگوں کو خریدا جاتا ہے اسلام کے خلاف ظہر ہولنے کے لئے اس راج پال نے بھی ایک کتاب لکھی جس میں اس نے میرے آقا کے خلاف بڑی گستاخی کی بس علم دین کے دماغ میں باد آگئی بس کہ اچھا کہ میرے نبی کا گستاخ میرے آقا کا گستاخ میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا بھیل رہا آئیس شہر میں ہو اور زندہ ہو اور میں بھی زندہ ہوں پھر کیا ہے اسلام بس فیصلہ کر لیا کہ آج یا ہم نے رہنا ہے یا دشمن نے رہنا ہے بس جناب پھر جب آدمی موت کا فیصلہ کر لینا پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈرہا سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو ایک دفعہ دوستوں نے کہا کہنے لگے کہ حضرت علی آپ کبھی کبھی بالکل بادشاہی کرتے ہیں یعنی اپنے جوش میں آ کر بہادری میں آ کر جو اصول ہیں جنگ کے طریقے ہیں اس کے آداب ہیں ان سے بھی گزر جاتے ہو اور دشمنوں کی سپوں کے اندر چلے جاتے ہو یہ تو نہیں کرنا چاہیے بہادری اس کا بانا تو نہیں آخر ایک آدمی دو سے لڑے گا دس سے لڑے گا بیس سے لڑے گا پانچ سو سے تو نہیں لڑے گا کتنا بڑا بہادر بھی کیوں نہ ہو جائے تو آپ بالکل دشمنوں کے این درمیان میں پہنچ جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیاری بات کی فرمایا ابھی موت خود پہرہ دے رہی ہوتی ہے نے کہا کیا مطلب وہ نے کہا وقت سے پہلے آ جو نہیں سکتی جب وقت سے پہلے آ نہیں سکتی ہے تو پھر اس نے تو خود ہی فاضد کرنی ہے کہ میں پہلے کیسے ہوں میں نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے اور جو اس کا وقت مقرر ہے اگر میں دشمنوں کے اندر بھی نہ جاؤں تو آ جائے گی گھر میں بھی بیٹھا رہوں تو آ جائے گی کتنے لوگ ہیں جو اپنے محلات میں مر جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو حضرت علم میں تمام دنیا کے انترامات بھی موجود ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں وقت آ گیا بات ختم ہو گئی تو جب آدمی حقیقت اسلام کو پا جاتا ہے تو بس وہ پہنچا علم الدین اور جناب پھر اسے دنیا کی کونسی دیواریں روک سکتی تھی جب آدمی فیصلہ کر لے کہ میں نے تو مرنا ہے پہنچا اور دشمن کو اس نے اللہ کی رحمت سے خنجر مار مار کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیا اور پھر ساری دنیا نے زور لگا لیا اس دور کے بڑے بڑے نامبر وہ کلاجوں تھے انہوں نے زور لگا لیا کہ علم الدین ایک مہربانی کرو تم جو ہر جگہ کہتے ہو میں نے مارا ہے میں نے مارا ہے تو پھر تمہارا مقدمہ کیا لڑے ہم بھئی جب قاتل خود کہہ رہا ہو کہ میں نے مارا ہے مقدمہ تمہارا کہل رہے ہیں تم نے اربانی کرو ایک ہندو تھا دشمن اسلام تھا دشمن رسول تھا اس کا تم نے مارا بڑا اچھا کیا تو اب اگر تمہیں جان بجانے کا موقع مل سکتا ہے تو کیوں بلا وجہ تم جان کی بازی لگاتے ہو تم اتنا کہہ دو کہ میں نے نہیں مارا پھر ہم جانے ہم مقدمہ جیت جائیں گے کیونکہ اینی شہادت کوئی نہیں ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو تمہیں مارتا ہوا اور جوٹے گواہوں کو توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے اس نے کہا کہ بھائی جو مرضی ہے کہلو میں نے جوٹ نہیں بولنا میں نے مارا ہے انہوں نے اس وقت کے کچھ بزرگوں کو تیار کیا کہ بھئی آپ سمجھائیں اس کو یہ تو اللہ کا بندہ دبردستی پانسی چرتا ہے وہ اس کو سمجھانے کے لئے گئے ہیں انہیں کہا عزوروں نے لگ گیا انہیں کہا کیا بات کیا ہے علم الدین کیوں رہتی ہو اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو مجھے تو الحمدللہ کوئی رات اسی نہیں گزر دی جب اس کوٹھڑی میں حضور کی بیارت نہ ہوتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے اور حضور میرے انتظار میں ہے میں کیوں جھوٹ بولوں میں نے تو جانا ہے یہ کوئی بہادری ہے کہ میں نے حضور کا دشمن مارا ہے اب میں کہوں کہ میں نے نہیں مارا اپنی ساری نیکی ختم کر دوں مجھے کیا پٹی پڑھانے آئے وہ مجھے نہیں چاہیے زندگی میں نے تو زندگی اللہ کے نام پہ قربان کر دی مجھے نہیں چاہیے جوانی ماروک رہی ہے چیخ رہی ہے رو رہی ہے اور نے کہا جو مرضی آئے کام ہم نے جو چیز دیکھ لی ہے اب حقیقت ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام کیا ہے اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں رکھ سکتا یہ اصل وجہ کیا ہے کہ جب وہ جذبہ اسلام بیدار ہوتا ہے اور آدمی حقیقی مسلمان بن جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی قوت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے سامنے نہیں آ سکتی وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت پیدا کرو کہ ایک کئی یعنی ایک لاکھ سے متجاوز رومیوں کا لشکر ہے اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ہزار آدمی ہیں ایک رومی سردار جو قید ہوا تھا وہ کہنے لگا خالد بن الولید سے کہ خالد کیا کر رہے ہو یہ کوئی دنیا میں بھی جنگ ہے کہ ایک طرف چند ہزار ہوں اور ایک طرف لاکھ ہوں یہ کون سی جنگ ہے اتنے بڑے جرنیل ہو اتنے بڑے قائد ہو فوج کے کیا کر رہے ہو اپنی فوج کو اپنے ہاتھوں سے مروانا چاہتے ہو تم طریقے سے بڑے عزت نفس کے ساتھ اپنے آپ کو پسپا کر لو کہ لاکھوں سے یعنی ایک لاکھ بیس ہزار سے متجاوز روم کی فوج ہے اور سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ بیس ہزار بھی نہیں بنتے تو ان کا ایک سردار جو قید میں تھا اس کے دماغ میں آئی بات وہ الٹا نصیتیں کرنے لگا خالد کو کہ خالد بن الولید بیس ہزار آدمی کو ایک لاکھ بیس ہزار کے ساتھ لڑانا تو خود کشی ہے ان کے پاس ہر قسم کا اصلہ ہے طاقت ہے پیسہ ہے ان کے ساتھ ان کی مواصلات ہیں روابط ہیں اور تم اپنے دار الخلافہ سے کٹے ہوئے ہو تمہیں کسی کمک پہنچنے کی بھی امید نہیں ہے تو حضرت خالد بن الولید مسکرائے اور مسکرائے کہنے لگے کہ عرومی سردار مجھے افسوس ہے کہ میرا عشقر جو ہے نا وہ آج کل اس کے سموں کے اندر کچھ زخم آئے ہوئے ہیں عشقر گھوڑا تھا خالد بن الولید کا کہنے لگے اس کے سم جو ہے نا اس میں جبا چوٹ لگنے سے کچھ زخمی ہے اگر میرا گھوڑا آج صحیح ہوتا نا تو میں تمہارے بادشاہ روم کو باقیدہ دعوت دیتا کہ اور بھی کوئی فوج رہ گئی ہو تو بلالو آج تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ دشمن پوری طاقت جھوک کے ہمارے سامنے آیا ہوا ہے آج تو جنگ کا مزہ آئے گا تم کہتے ہو میں ایک لاک بیس ہزار زندر لڑوں کیا کہہ رہے ہو ہمارے سامنے یہ عدد و عدد کچھ نہیں ہوتا وہ نے کہا عجیب بات ہے اور خالد نے جنگ لڑی اور اللہ نے فتح دی حضی اللہ ہوتا وجہ کیا تھی کہ ان میں حقیقت اسلام تھی ہمارے اندر صورت اسلام تو ہے اسلام کے ہم نام لیوہ تو ہیں کلمہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں خدا رسول کا نام بھی ہم لے لیتے ہیں کبھی ہم تواف بھی کر لیتے ہیں حج بھی کر لیتے ہیں قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ صورت ہے حقیقت نہیں اسی وجہ سے آج دن دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو صورت کے مسلمان ہیں اندر سے تو یہ اسی طرح ہیں جیسے ہم ہیں جب یہ علیدہ ہوتے ہیں تو یہ بھی خندیر کھا لیتے ہیں شراب پی لیتے ہیں سود کھا لیتے ہیں حرام کرتے ہیں جوٹ بولتے ہیں زنا کرتے ہیں ڈاکے مارتے ہیں قتل کرتے ہیں ماں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے یہ پکڑے جاتے ہیں اپنی بیٹیوں اور بینوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے یہ پکڑے جاتے ہیں یہ تو اس صورت ہے ان میں حقیقت اسلام نہیں ہے اس لیے وہ ہمیں ہر جگہ ضلیل و خوار کرتے ہیں جب ہمیں ایک صورت کا ہونا بھی غریمت ہے کہ صورت تو ہے لیکن اگر یہ حقیقت میں بدل جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ مسلمان تو گھاٹے میں ہو نہیں سکتا حضور نے فرمایا کہ مسلمان ہر حالت میں نفع میں ہے صحبہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ فرمایا کہ اگر اس پر مسئبت آئے صبرہ صبر کرتا ہے اگر اس کو خوشی ملے شاکرہ شکر کرتا ہے وہ تو دونوں حالتوں میں کامیاب ہے یعنی مسئبت آگئی صبر کیا تب اس کے درجات بلند ہو گئے اور اگر کوئی خوشی کا موقع ملا لا گیا کہ سر نکو ہو گیا شکر گزار ہو گیا اور درجات بلند ہو گئے مسلمان تو نہ گم میں کوئی نقصان میں ہے نہ خوشی میں نقصان میں اور اسی طرح فرمایا نہ زندگی میں نقصان میں ہے نہ موت میں نقصان میں زندہ رہا تو غازی ہے مجاہد ہے اسلام کا سپاہی ہے اور اگر وہ مرا گیا تو اللہ کے راستے میں شہید ہے اور شہید کے اتنے بڑے درجات ہیں کہ جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت جعفر کو دیکھا ہے کہ وہ ملائکہ کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا ہے اس لئے ان کا لقب جو تھا وہ جعفر تیار بن گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید ہو جائیں یاد رکھیں کہ شہید کا معنی یہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب صحیح معنو میں اسلام کے بادشاہ کی قیادت میں امیر المومنین کی قیادت میں کفار کے ساتھ جنگ ہو اور جنگ کا مقصد بھی خالص اللہ کا نام بلند کرنا ہو آپ کو سمجھیں یعنی کسی کا ملگ چھیننا یا کسی کی دولت پہ ڈاکہ ڈالنا یا کسی کو زیر نگی کرنا اور اپنے اقتدار کو بڑھانا یہ جنگ نہیں ہوتی یہ جہاد نہیں ہوتا اہاد تو تب ہوتا ہے کہ باقیدہ مسلمانوں کا بادشاہ ہو امیر المومنین ہو اگر اسلام کی حکومت نصیب نہیں ہے تو چلو جو ایک جبات ہے ان کا امیر مسلمان ہو یہ ضروری ہے ہمارے ہاتھ لوگ بدکتے ہیں نا کہ بادشاہ بادشاہ اصل باد یہ ہے کہ جب اسلام کے نیچے ہوگا بادشاہ تو وہ رحمت ہے اسلام سے نکل جائے تو پھر ضحمت ہے تو صرف ایک ہمارے ذہنوں میں کفر نے ایک فلسفہ ڈال دیا ہے کہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور شہنشاہیت میں یہ ہوتا ہے اور فلا ہوتا ہے اگر شہنشاہیت مطلقاً کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں اس کی تعریف نہ بھیان فرماتے اللہ نے فرمایا بنو اسرائیل کو کہ ہم نے تم پر کتنا انعام فرمایا ہے ہم نے تمہارے اندر انبیاء بھی بھیجے اور ملوک بھی بھیجے تم میں ہم نے بادشاہ بھی بنائے اسی طرح اگر بادشاہت میں کوئی برائی ہوتی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی بادشاہ نہ بناتے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ ان کو پھر ایسی بادشاہی نہ دیتے کہ انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی بادشاہی ہواوں پر بھی بادشاہی پھرندوں پر بھی بادشاہی تیور پر بھی بادشاہی اور اللہ نے میرے پاگ نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا فرمایا اللہ نے میرے مدین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہے تو آپ کو بھی ہم نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی بنا دے اور اگر آپ چاہے تو ہم آپ کو نبوت بھی بنا دے رسول بھی بنا دے لیکن عبدیت کا مقام دے دیں بادشاہت نہ دیں حضور نے فرمایا مجھے بادشاہت نہیں چاہیے میں آپ کا عبد اور رسول رہنا چاہتا ہوں اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک محض کفر کا ایک پراپگنڈا ہوتا ہے اس سے ہم متعصر ہو جاتے ہیں ان کے باز وسائل ہوتے ہیں بات پھیلانے کے اور اہل حق کے باز وسائل نہیں ہوتے تو آپ یہ سمجھیں اصل بات کیا ہے کہ بادشاہ اس کا نام رکھ لیں خلیفہ رکھ لیں امیر المومنین رکھ لیں امیر المسلمین رکھ لیں اس کا نام اب صدر رکھ لیں کوئی رکھ لیں شرط یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے اللہ کے احکام پہ چلنے والا ہے اللہ کے احکام کی تنفیذ کرنے والا ہے تو وہ رحمت ہے ورنہ وہ زحمت ایک موٹی سی بات یاد رکھیں اسی لیے سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا تو اس میں کیا کہا تھا فرمایا کہ اے لوگوں مسلمانوں بات سن لو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار رہوں تم میری فرما برداری کرنا اگر میں خود اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ہٹ جاؤں تو پھر میری کوئی پابندی نہیں میری کوئی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہی بات کی لیکن سوالیہ انداز میں کی آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ رسول کے حکم سے ہٹ جاؤں تو صحبہ کھڑے ہوگے انہیں کہا عمر جب تک تم اللہ اللہ کے رسول کے حکم پہ چلوگے تم ہمارے امیر ہو ہمارے خلیفہ ہو امیر المؤمنین ہو ہم تمہارے حکم کے پابند ہیں اگر تم اللہ رسول کے حکم سے ہٹ گئے پھر تیری تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے اصل بات یہ ہے اطاعت ربانی اصل بس اللہ سمجھو کہ اللہ نے جو بنیاد رکھی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اِنی جائل فِي الارض خلیفہ کہ آدم علیہ السلام ہم میرے احکام کو تنفیض کرنے والو بنوگے یہ نہیں کہ تم اپنا جب چاہو قانون بنالو جب چاہو نظام بنالو جب چاہو بچے مارنے کے لئے بھی اجازت دے دو جب چاہو مرد کو مرد سے بدفیلی کی اجازت دے دو جب چاہو عورت کو جنسی تعلیم دے کے بے حیاء بنا ڈالو جب چاہو اس کے لئے بڑے بڑی جلسے اور بڑی بڑی کانفرنسے منقر کر ڈالو اور پھر کہو کہ ہم مسلمان بھی ہیں تو یہ بات نہیں ہو سکتی یہ دو رخی بات یہ دو رنگی یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا یا صحیح بانو میں مسلمان بنے یا سیدھی بات کہہ دیں گے ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام آپ کے بغیر بھی زندہ رہے گا کوئی ایسی بات نہیں اگر ہم سب اسلام کو چھوڑ دیں اللہ اس بات پہ قادر ہے اللہ نے فرمایا ہم تو ایک قوم کو ختم کر کے اور قوم پیدا کر دیں آدھر سمود کو ہم نے مٹا ڈالا ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب ان کے نام و نشان بھی کہیں ملتے ہیں ہمارے لیے کیا مشکل ہے تو اصل بات یاد رکھو کہ جب جہاد ہوگا تو جہاد کیسے ہوگا کہ امیر البومنین ہو مسلمانوں کا بادشاہ ہو یا امیر ہو یا خلیفہ ہو اب وہ جہاد کے لیے جب روانہ ہو تو مقصد کیا ہو اعلیٰ قلبت اللہ کہ اللہ کے نام کو بڑھانا اور پھیلانا اللہ کے دین کو دنیا میں اور زمین میں نافذ کرنا اور پھر وہ باقیدہ کفر والوں کو ان کو باقیدہ دعوت دے گا پہلے کہ بھئی اسلم تسلم اسلام لاؤ تو تم ہمارے بھائی اور اگر تم اسلام قبول نہ کرو تو پھر جذیہ قبول کرلو ہمارے باجگزار بن جاؤ ہم تمہاری حفاظت کریں گے ذمی بن کے رہو معاہد بن کے رہو ہمارے ساتھ تمہاری جان مال عبرو تمہارا کل تمہارا مذہب کسی کو زبردستی مسلمان بتا دو یہ بھی ایک ہمارے ہم بنیادی غلطی ہے جب کسی مسلمان کو آپ کہے نا نماز پڑھ تو کہتا ہے اسلام میں کوئی زبردستی ہے بس آپ نے کہہ دی آپ جائیں اسلام سمجھو یعنی کافر پہ ہم جبر کر کے اس کو اسلام میں داخل نہیں کریں گے بلکہ اس کو اسلام کے دلائل سے آگاہ کریں گے لیکن جب کلمہ پر کے مسلمان ہو جائے اب اللہ کے حکم نہ مانے تو پھر تو حدود قائم کریں گے پھر تو سختی کے ذات اسے عمل کرا جائے گا کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے جب آپ کسی کے ملک میں جاتے ہیں آپ ان کی شہریت قبول کر لیتے ہیں تو اب ان کے قانون بھی قبول اللہ تو باہد کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہیں گے جی مہربانی کرو اپنے ملک میں چلے جو وہ کہیں گے جی بس ہم آپ کو فوراً واپس کر دیتے ہیں آپ اپنی سیٹ کرائیں اور مہربانی کریں لیکن جب اس ملک کے شہریت کے حقوق کو تم لے لو تو اب جب شہری مفاد اور منافع تم نے حاصل کرنے تو اس کے قانون کی پابلیاں بھی تم نے قبول کرنی ہیں اسی طرح جب تک تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اسلام کبھی تمہاری گردن پہ تنوار نہیں رکھے جا کہ کلمہ پڑھو اور کوئی نہیں پڑھتا جی ازادی ہے ٹھیک ہے گاد بھی نہیں پڑھتا کیا ہو گیا وہ مسلمان نہیں یہی ہے نماز نہیں پڑھتا جیسے مجھے ایک دفعہ دوست سے ملاقات ہوئی ما شاءاللہ اب تو شاید وہ ریٹائر ہیں وہ ما شاءاللہ بڑے مشہور جج رہ چکے ہیں اب میرے خیال میں کافی عرصہ ہو گیا ملاقات بھی نہیں ہوئی انداز اب یہی ہے کہ وہ میں نے کہ بھی اس کے بارے میں میں نے کچھ پڑھا تھا اخباروں میں اب اخبار کی خبر جو ہے اس پر اعتبار کرنا اور آج کے دور میں اللہ معاف کرے بڑی مشکل بات ہے اچھا ویسے بھی خدا کی قدرت ہے اخبار جمع ہے خبر کی اور خبر کی جو تعریف ہے نا کتاب میں وہ یہی ہے کہ خبر سچی بھی ہوتی ہے جوٹی بھی ہوتی اسی سے لفظ اخبار بنا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ جب محدثین کوئی بات کریں گے یعنی امام بخاری امام ترمزی یعنی وہ لوگ جنہوں نے حدیث رسول کی خدمت کی ہے اگر کوئی ایسی بات ہے یہ اخبار نہیں تو قدرتی بات ہے کہ اخبار عام طور پر قابل اعتماد کم ہوتا ہے بسی نعوذ بللہ یہ نہیں کہ سب جھوٹ لکھتے سچ لکھنے والے بھی موجود ہیں حق لکھنے والے بھی موجود ہیں برحال میں نے انہیں کہ میں نے فلا آدمی کے بارے میں اخبار میں ایک مضمون پڑا تھا وہ کس حق تک ٹھیک ہے وہ کیا کسا آدمی ہے کہ مکی صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے پڑا تھا یا کچھ سنا تھا وہ ٹھیک ہے وہ شراب تو پیتا لیکن بہت شریف آدمی طرح کہ بھئی میں پیتا ہوں میں کہا حضرت آپ تو جج ہے ماشاء اللہ آپ تو عدالت کی کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں عدالت کے قانون میں اعتراف جرم کے بعد آپ اس کو جینئس ہونے کا سرٹیفیکیٹ دے کے بری کر دیا کرتے ہیں جو آدمی آپ کی کولٹ میں آکے اعتراف جرم کر لیا کرے کہ ٹھیک ہے جی میں نے کیا تو پھر آپ اسی طرح فیصل کرتے کہ ماشاء اللہ شاباش ہے تم پر تم تو بڑے پونچے آدمی ہو اپنی غلطی مان لی جاؤ چھوٹی جاؤ گھر جاؤ یا اعتراف جرم کے بعد تو گوہوں کی بھی ضرورت نہیں وہ وہ خود صدا کا مستحق ہو گیا اسلام کے نکتہ نظر میں جب اس نے مان لیا کہ میں پیتا ہوں وہ تو حد حد شرب خمر کا مرتقب ہے اب وہ تو فاسط ہے فاجر ہے اب اس پر حد نافذ ہونی چاہیئے بجائے اس کے کہ آپ تعریف کر رہے ہیں بڑا اچھا آدمی ماشاءاللہ بہت بڑے پڑے لکھے باپ کا بیٹا کھر نے کہا یہ تو ہے کیا معنی ہوا یعنی یہ کونسی بات ہے کہ ایک آدمی جب اسلام میں کہ اسلام تو آپ ایک طرف رکھیں آپ کا جو قانون ہے آپ کے قانون میں اگر ایک قاتل جرم کا اعتراف کر لے تو آپ چھوڑ دیتے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ہم نرمی کر دیں لیکن یہ تو نہیں کہ سزا ماف کر دیں فاسی کے بجائے عمر قید کر دیں گے تاکہ اور چر چر کے مرتا رہے زلیل ہو کے مرے بیچ سال جو پڑھا رہے جیل میں اس ایسے بھی مر جاتے ہے آدمی چاری سال کا ستر سی سال مر جائے گا تو یہ جب سوچ ہماری بن جائے نجی تو پھر اسلام کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اسلام جبر نہیں کرتا لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے اب آپ نے اسلام کو خود قبول کیا یا اسلام نے کوئی بادشاہوں کو حضور نے خط لکھے بادشاہوں کو کہ مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائی ہو مسلمان نہیں بنتے ہو جزی آدھا کرو وہ نہیں دیتے ہو پھر بیدان جنگ میں تمہارا ہمارا فیصلہ ہوگا جب جنگ ہو تو اتنی اللہ کے لیے ہو کہ ذرہ ریا کا شبو نہ آئے یعنی مکہ پہ جب حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک نے ایک صحابی کو جھنڈا دیا پرچم دیا اس صحابی نے خوشی میں آگر چوش میں پرچم کو یوں لہرائیا پرچم کا لہرانا کوئی ایسی بات نہیں جنگ میں آ رہے تھے نا مجھے بو آ رہی تھی کہ تیرے اندر کوئی فخر آگیا ہے تیرے اندر کوئی ذاتی کابش آگئی ہے ذاتی بات آگئی ہے اب دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابی پر ظلم و ستم کے پہار توڑ ڈالے یعنی کوئی تاریخ میں ایسا ظلم نہیں جو مکہ والوں نے صحابہ پہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ و آئے آج طاقت بھی ہے آج قبط بھی ہے اور بعد صحابہ کی ذبانوں پہ یہ لفظ بھی نکل گیا کہ آج کے بعد قریش کا کوئی بچہ بھی نہیں بچے گا اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ آج ہم بدلہ لیں گے اور حضور پاک میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ و حبیب قبر آقا یہ عالم ہے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی گردن مبارک جھکتی جا رہی ہے اور اونٹنی کی گردن سے لگ گئی حضور کی گردن کہ میں یوں کر کے نہ چلوں کہ میرا مولا نراد نہ ہو جائے کہ آج میں مکہ فتح کرنے جا رہا ہوں تو اکڑ جاؤ اور پھر اس اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا فرمائے لوگ خبردار کسی عورت کو قتل نہیں کرنا کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھانی ہا اگر وہ عورت خود تلوار لے لڑنے کے لئے موت مقابلے پہ آئے تو پھر اس کے ساتھ لڑنا جائز ہے ورنہ عورت کے بعد تلوار نہیں اٹھانی کسی بچے پہ تلوار نہیں اٹھانی کسی بوڑے پہ تلوار نہیں اٹھانی اور حضور نے فرمائے جو اپنی تلوار پھینک دے بس اس کو بھی امان دے دینی ہے اور جو حرم میں چلا جائے اس کو بھی امان دے دینی ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان دے دینی ہے جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دے اس کو بھی امان دے دینی ہے صحابہ کہتے ہیں تو امان امان کا شور ہو گیا ہم سمجھتے تھے کہ آج قرآش کے بچے بچے کو ہم قتل کر ڈالیں گے اور حضور پاک نے تو امان کیونکہ مقصد تو اللہ کا دین ہے مقصد ذاتی غصہ تو ہے نہیں ذاتی بدلہ لینا تو ہے نہیں ذاتی رنج تو ہے نہیں آپ نے سب کو امان دے دی تو یہ جب جہاد ہوگا یاد رکھو اس میں جو مسلمان لڑتے ہوئے شہید ہوگا تو وہ شہید ہے ایک نمبر دو اگر حضور نے فرمایا کوئی آدمی مثلا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بد بخت آدمی تیرے گھر میں گھوسا ہے تیری بے عزتی کرنا چاہتے ہیں آدمی اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی بہن کی عزت بچانے کے لئے لڑا ان سے اور مارا گیا یہ بھی شہید ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی من قتل دون ارز ہی دون مال ہی کہ مثلا تیرے گھر میں کوئی آدمی آگیا ڈاکہ مارنے کے لئے تیرا مال لوٹنے کے لئے اب تو اٹھا اپنا مال کے تحفظ کے لئے لڑائی ہو گئی تو مارا گیا تو تو شہید ہے یعنی اگر وہ اللہ کے دین کے لئے لڑے سب سے بڑی شہادت کا مرتبہ تو وہ ہے جو جہاد ہے جس کو جہاد حقیقی کہیں لیکن ان کو بھی حضور پاگ نے مرتبہ دے دیا شہادت کا گو اس مرتبے پہ نہ پہنچیں لیکن ان پر بھی شہید کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس حقیقی شہید کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے اسی طرح اگر کوئی سپاہی ڈیوٹی پہ مارا گیا اپنی وردی میں ڈیوٹی میں ڈیوٹی کے عالم میں مارا گیا ہے وہ بھی شہید ہے اسی طرح کوئی مسلمان سپاہی بادر پہ پیرا دے رہا تھا دشمن نے گولی ماری مارا گیا وہ بھی شہید ہے لیکن اصل شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑے اور اس کو تروار لگے یا گولی لگے یا کچھ لگے شہید ہو جائے اب جناب اس کا مرتبہ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا اور اللہ نے فرما دیا کہ جو شہید میرے رستے میں ہو جائے تم اس کو مردہ بھی نہ کہو وہ زندہ ہے اب زندہ ہونے کا کیا معنی ہے اس مسئلے کو سمجھیں اب حقیقت میں تو ہمارے سامنے یعنی وہ مارا گیا اس کا بدن کٹ گیا ٹکڑے ہو گیا اس کے وجود کے بعض اوقات تو ریزے بھی نہ ملے بعض اوقات ٹکڑے جمع کر گئے ہم نے قبر میں دفن کر دیا لیکن اللہ فرماتے ہے کہ وہ بڑے اللہ ماف کرے ایک دوسرے سے لڑائیاں اور جھگڑے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کے خلاف سر پھٹول اور جنگیں لڑتے ہیں کیوں بھئی اگر شہید زندہ ہے تو نبی کا شان تو شہید سے بھی زیادہ ہے اللہ کے انبیاء کا شان کیوں مرتبہ تو بہت چھوٹا ہے نبی کے مقابلے پر نبی کا تو مقام بہت بلند ہے تو اس لیے اب جناب مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھی مرنے کے بعد جو زندہ ہے تو بعض لوگ اس میں اتنا تجاوز کر جاتے ہیں کہ زندگی کا معنی یہ ہے کہ جیسے اب دنیا کی زندگی ہے اس مسئلے کو سمجھیں موٹی سی بات یاد رکھیں کہ ہر عالم کے احکام الگ ہوتی یہ معنی ہے کہ اللہ نے جب عالم ارواح میں تمام مخلوق کے ارواح کو اکٹھا کیا تھا اس کا نام ہے عالم ارواح اچھا اس وقت ارواح سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہیں کہا جی آپ رب ہیں اچھا اب روحوں نے کیسے بات کی تھی وہ کیسے بولے تھے اللہ دبالک وطالہ نے ان سے کیسے یہ وعدہ لیا تھا اور پھر ان روحوں کے بارے میں کیسے یہ فیصلہ ہوتا تھا ایک لطیف چیز کے بارے میں یہ فلا کا نہیں سکتا وہ عالم ہی الگ ہے جب وہ عالم الگ ہیں اس عالم کو ہم نے دیکھا نہیں تو کوئی سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے یوں سمجھ لکھے ایک منٹک کونے میں ہوتا ہے اس کو اگر اتفاق سے کوئی ندی نالے کا منٹک اٹھا کے آپ کونے میں پھینک دیں اور وہ اس کو کہ یار میرے ساتھ چلو تم کیا اتنی چھوڑی جگہ پہ پھنزے وہ تو بڑی مزے ہیں میلوں میں نہرے ہیں جدھر چاہو سہریں کرو جدھر چاہو پھر کہتے یار کیسی بات کرتے اس سے بھی بڑی نہر ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے ماں گرے میں وہ باہر آیا ہی نہیں تو اس دنیا کی باتیں وہ آپ کیسے سمجھے یا کیسے سمجھائیں یا کیسے سمجھ سکتا ہے تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے عالم جتنے ہیں وہ عالم غیب ہوتے ہیں اور غیب کا علم ماں سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ایک موٹی سی بات یاد رکھ لیں اللہ کی رحمت سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کہ جتنے عالم ہیں مثلا عالم ارواح ہے ایک عالم غیب ہے قرآن میں ذکر آگیا ہمارا ایمان ہے مرنہ ہم اس قیفیت کو بیان نہیں کر سکتے جونکہ ہم نے وہ عالم دیکھا ہی نہیں اب دیکھیں ہے آپ لوگوں کو تفصیر اپنے قصیر پڑھاتے ہیں مجھے نہیں بتاتے کہ شہر کیسا ہے بھئی بہن نے دیکھا ہی نہیں تو میں کیا بتا سکتا ہوں اس لیے یہ جتنے عالم ہیں عالم ارواح ہے یہ عالم غیب ہے عالم برزخ ہے یہ عالم غیب ہے عالم آخرت ہے یہ عالم میں غیب ہے ہم صرف اس عالم دنیا میں ہیں جو حبار سامنے ہے اس کے بعد جتنے عالم ہیں وہ ہم سے غیب ہیں اور غیب کے بارے میں ہم صرف اس بات پہ ایمان رکھیں گے جو اللہ فرمائے گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعصہ وعصہ وصلیم تسلیماً کثیراً کثیراً فرمائیں گے ہاں اب یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے انبیاء پر اس عالم غیب کو کھول دیتے ہیں دکھا دیتے ہیں حقیقت اور کبھی چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء لاک پر بھی بطور کشف کے کھول کے ان کو دکھا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ تمام اس کی تفاصیل جزی جزی اور تفصیل کلی بدہ دیا ایک واقعہ دکھلا دیا دو واقعہ دکھلا دی کبھی حضور کے سامنے جنت دکھلا دی کبھی حضور کو عذاب قبر ہوتا ہوا دکھلا دیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو جنت میں حضور عمر کا گھر دکھلا دیا کبھی حضور بلال کے چلنے کی آواز سنوا دی حضور صلی اللہ علیہ علیہ میراج کرا کے سیر کرا دی اسی طریقے سے اللہ تبارک وطال کبھی کبھی اپنے اولیاء پر بھی بات چیزیں کھول دیتے ہیں ان کو نظر آ جاتی ہے لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ عالم غیب ہے تو اب جو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے اب اس کی زندگی کی کیفیت کیا ہے یہ عالم برزخ کا تعلق ہے اور عالم برزخ عالم غیب ہے اللہ نے کہا ہے کہ زندہ ہے آوان نا وصدق باقی رہے یہ دنیا کی زندگی ہوتی تو اس کی بیوی کا نکاح کسی دوسری جگہ نہ ہو سکتا دنیا کی زندگی ہوتی تو اس کی جہداد بھی کبھی تقسیم نہ ہوتی دنیا کی زندگی ہوتی تو پھر تو وہ ہمیشہ کے لئے رہتا اس کا کیا بتنا بھے کہ وہ نہیں ہے اس لیے یاد رکھے کہ وہ جانتے جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کہ نماز پڑھ رہے ہیں بھئی وہ نماز کیسی تھی اس کی کیفیات کیا تھی موت کے بعد تو کوئی نماز ہے نہیں وہ تلذت اور عبادت ویان لذت کے طور پر اگر فیدہ اٹھا رہے تھے تو کیا اسی وجود کے ساتھ تھے یا اللہ نے ان کے اور خاص وجود اتا فرمایا تھا کیونکہ یہ عالم غیب کا معاملہ ہے اس لیے ہمیں اس پر اتنی ایمان ہے جتنی غیب کے مالک نے بتلایا اس سے ہم آگے قدم رکھیں گے تو پھر ٹھوکر کھائیں اس سے اگر ہم انکار کریں گے تب بھی ٹھوکر کھائیں تو ہمارا ایمان ہے جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کے عروع جو ہیں ان کو جنت کے سبز پرندوں کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور وہ پرندے جنت میں ار رہے ہیں ان کو سیریں کرا رہے ہیں لیکن ایک باپ کی رو جو ہے اب قوے میں آگئی ہے ہندو لوگ جو ہیں نا جی وہ اپنے باپ کو جلا آتے ہیں مر گیا جل گیا جو بلا ہو گیا ہو گیا باپ آگے کبھی کبھی کہتے ہیں کبھی آجائے نا فورا اس کے بعد گھر میں اور وہ کہاں کھاں کرنے رکھے کہ دیو ہمارا باپ آگیا باپ نہیں ہے کہ جنت کے اندر اگر شہداء کے رو جو ہیں وہ بھی پرندو میں ڈالے جائیں پھر تو وہ کہیں کہ جب تمہاری حدیث میں ہے تو مارا باپ کیوں نہیں آسکتا مسئلہ سمجھیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس قوے میں ہمارے باپ کی رو آگئی قوے کی کا ہے لیکن رو اندر صرف ہمارے باپ کی ہے یہ چیز شریعت کے خلاف ہے اسلام جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرندے اپنے رو کے ساتھ ہیں ان میں ارواح شہدہ کو ایسے بنا دیا گیا گویا وہ ان کی سواری ہے اٹھا کے سہر کرا رہے جیسے کہ اللہ تبارک وطالہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ان کے تخت کو لے کے اڑتی تھی اور تخت کو جہاں اپنی رو موجود ہے صرف اللہ تبارک وطالہ ان کو جنت کی سہر کی آسانی کے لیے کہ جو میرے راستے میں کٹ گئے میرے راستے میں شہید ہو گئے تو ان کو ایسی سواریاں عطا فرماتے ہیں جن کا کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ جنت کے پرندے اور جنت کے پرندے ان کی سواری بن گئے ہیں اور اس پہ جناب وہ سہر کر رہے ہیں اور وہ جنت کے نعمت سے متمتے ہو رہے ہیں اللہ تبارک وطالہ نے جو شہداء کو زندگی دی ہے وہ اس نوعیت کی ایک زندگی ہے جس کا تعلق عالم برزخ سے ہے اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ تم لا خزور لگاؤ لا تشورون تم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ تم نے وہ عالم دیکھا نہیں تو سمجھو گے کیسے جب تم نے اس عالم کا مشاہدہ نہیں کیا اس عالم میں آئے نہیں ہو تو کیسے سمجھو گے تو اس لیے آدمی اتنے حدود میں رہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے زندہ جہاں حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاگ نے عذاب قبر دیکھا آمن جہاں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی سلام کرے حضور جواب دیں گے تو آمن لیکن اس سے آگے قدم نہ بڑھائیں نہ آگے ہٹیں نہ پیچھے ہٹیں جتنا قرآن و حدیث میں اجازت ملے اسی پہ چلیں در نکل جائیں گے پھر بچنا مشکل ہوگا اللہ پاک آپ پر اور ہم سب پر رحمت فرمائے میں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ حضور کی خاصیت ہے تو آپ نے کیسے کہ جواب نہیں ملا حضور کی نو بی بی تھی میں نہیں بتا رہا تھا کہ حضور آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے حضور کے پسینے میں اہتر کی خوشبو تھی حضور کو اللہ نے ایک سو مرد کی قوت دی تھی تو یہ نبی کا خاصہ ہے تو میں نے تو جواب دیا تھا آپ کو نے سمجھ جائے تو میں کیا کروں یہ خصوصیت انبیاء ہے اور میں نے یہ بھی بدلا دیا تھا کہ اس میں بھی اللہ نے عدل کیا کہ تمہیں چار کا حکم ہے لیکن چار کو طلاق دے تو اور چار کر سکتے ہوگا نہیں کر سکتے اگر ایک مر جائے تو اور بیوی کر سکتے ہوگا نہیں کر لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بابند کر دیا بس اب آپ تبدیلی نہیں کر سکتے نہ اور نکاح کر سکتے ہیں نہ ان میں کوئی مر جائے تو اس کے قیم مقام کر سکتے ہیں نہ ان کو طلاق دے کے ان کے بجائے کوئی اور بیوی لاسکتے ہیں تو وہاں یہ پابندی بھی لگا دی اتنی تفصیل سے میں نے جواب اس کو پتہ نہیں سوال کرتے وہ بھی شرب نہیں آتے کہ امام کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے آزائے تناصل مضبوط ہو اور بڑا ہو اور موٹا ہو اور فلان ہو اللہ کے بندے اب ان کی نظر میرے خیال میں صرف ہنی پیوں کی انہی چیزوں پہ رہتی ہے اور کسی نیکی والی چیز پہ نظر نہیں پڑتی کبھی پڑتی ہے تو ماں کے مسئلے پہ پڑتی ہے کبھی عضو آزائے تناصل پہ پڑتی ہے کیا بات ہے آخری مسئلہ سمجھو حضور کی حدیث مبارک کا کیا جواب دوگے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے وہ بی بی بھی لے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا تو بی بیاں کہتی ہم نے ہاتھ پیمائش کیے با قیدہ کہ کس کا ہاتھ بڑا ہے تو بی بی سودہ کا ہاتھ بڑا تھا لیکن وفات ہو گئی بی بی زینب کی پھر ہمیں سمجھ آیا حضور کا مقصد ہاتھ بڑے سے یہ نہیں تھا کہ ہاتھ بڑا ہو ہاتھ بڑے سے مانا تھا جو بی بی سب سے زیادہ سخی ہوگی یعنی سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی تو بی بی زینب کیونکہ سب سے زیادہ خیرات کرنے والی تھی ان کا ہاتھ بڑا اس لیے تو وہ کنایا تھا یہ علماء نے کنایا لکھا خناہ سے پاک ہو اور عفت والا ہو عزت والا ہو وہی وہ ہوگا جس کے آزا ٹھیک ہوں گے جو ساری زندگی جخ مارتا رہا اس کے آزا بھی صحیح ہو سکتے ہیں اب اگر تمہیں بات سمجھ نہ ہے تو ہنفی والوں کا کسور نہیں ہے نہ کتاب لکھنے والوں کا کوئی کسور ہے اگر سر ڈھاپ نماز پڑھنا اگر کپڑا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن موجود ہیں تو پھر باقیدہ سر ڈھاپ کے نماز پڑھیں تین چار جگہ سے بال کٹوائیں تو دم پڑ جاتی ہے اس طرح پھر وائیں یا اتنے بال کٹوائیں کہ چوتھا حصہ پورے سر کے بالوں کا کٹ جائے انامی بانڈ جو ہے خالص حرام ہے ہمارے ہاں جو شب براد مناتے ہیں بداتے ہیں افہیدین کی جہاں حدیثیں آپ نے پڑھی ہے وہاں ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے دو سجدوں کے درمیان تو وہ کیوں نہیں کرتے جو اس کا جواب ہے وہی انفیوں کا باقی کے بارے میں جواب ہے اجگل جو کانفرنس ہونے والی ہے بالکل اسلام کے خلاف ہے والدین میں سے سب سے زیادہ حق ماں کا ہوتا ہے وہ پھر باپ کا ہوتا ہے اگر کسی نے پیسے لیے اور عمرہ نہیں کیا قیامت میں جواب دے گا ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ایک شخص فوت ہو گیا دو بی بیاں ہیں اور دونوں میں سے اس کی اولاد ہے لیکن بعد اولاد جو ہیں بالک نہیں ہے اس میں میراز کے لیے بالک کی کیا ضرورت ہے جہداد سب کو ملے گی جو نبالک ہیں ان کی ماں کو ان کے وارث ان کو دو سبھال کے اس کی جہداد رکھیں میں نوکری کی غرض سے مکہ آیا جدہ سے بغیر احرام پہنے مکہ آگیا اگر تم چلے تھے پہلے جدے کے لیے پھر جدے میں ایک دن رہ گئے پھر مکہ آئے تو کوئی جرمانہ نہیں سیدھا مکہ آرہے تھے عمرانی کیا تو عمرہ بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب تین ہوں تو چوتھا میں ہوتا ہوں لیکن مانا کیا ہے معییت علم دعا سیدھی اللہ سے کریں مرنے والے کے لیے آپ قرآن پڑھ دعا مانگتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو قرآن پہ پڑھاتے ہیں وہ نہ جائز ہے توصل کی کسی جگہ مجھے قرآن میں کوئی آیت نہیں مل توافر زیارت ہم نے پہلے کیا بال بعد میں ہم نے جا کے سر کے کٹوائے کوئی بات نہیں ہمارے ملک میں بڑی بیدت ہیں کیسٹ بھی جب کوئی موقع آتا ہے ہم بیان کر دیتی ہیں باقی اب تم خود لے لو اگر جب خطبہ ہو رہا تو اس وقت آپ خطبہ سنیں اور کوئی حرکت بھی نہ کریں حدیث پاک میں آتا ہے اگر خطبے سنتے ہوئے تم نے دوسرے کو بھی کہہ دیا کہ چپ کرو تو تم نے بھی اپنا ثواب ضائع کر دیا یا تم نے کوئی کنکری سے کھلنا شروع کر دیا پھر بھی اپنا ثواب ضائع کر دیا کیونکہ خطبے کا سننا اتنا ضروری ہے کہ زہر میں جیسے چار رکھاتے ہیں اور جمعہ میں دو ہیں تو دو رکھاتوں کے مقام خطبہ ہے اب یوں سمجھیں کہ کوئی آنماز میں بیٹھیں اتنے عدب سے بیٹھیں کہ کوئی بات نہ کریں کوئی چھرخانی نہ کریں کوئی شور نہ کریں اور اس وقت جب یعنی عمر بالمعروف سے بڑی چیز کیا ہے اس وقت اگر وہ منع ہے تو باقی کام کیا کر سکتے ہیں میرا بھائی بہت غریب ہے تو کیا ہم اپنے پیسے زکاة کے بھائی کو دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہو بلکہ دیا کر ہو اگر گھر میں کوئی رشتے داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کو زکاة دینے کے دو فیدے ہیں ایک زکاة ادا ہوگی پھر صلح رحمی بھی ہوگی بیٹا بیٹا باپ کو نہ دے باپ بیٹے کو نہ دے یہ زکاة ماں کو بھی نہیں کیونکہ تمہارا سارا مال ہے باپ کا پھر اس کو بھی زکاة دو گے یعنی اس سے بڑا کوئی گرہ ہوا بیٹا بھی ہوگا جو زکاة کا مال باپ کو دے بھی حضور نے فرمائے تم بھی اور تمہاری ساری جہداد تمہارے باپ کی ہے تو وہ تو تمہاری ساری اہداد کا مال ہے زکاة کا کیا مانا زکاة تو اس کو دی جاتی ہے جو مال نہ ہو کہتے ہیں ہمیں راستے میں گزر رہے تھے اور مکان کے اوپر سے پانی پھینکا گیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پانی پلیت تھا یا پاک تھا تو حالات کو دیکھیں اگر شبو ہے کہ پلیت تھا تو دھوڑ ڈالیں اگر تمہارا گمان نسی طرف ہے دیکھو نا جی اگر گندہ پانی ہے کوئی ہوا آئے گی اندازہ ہوگا کہ بھی یہ پرنالے سے آیا ہے پانی میلہ ہے پانی سفید ہے تو اندازہ تو اب آپ نے لگانا ہے اگر پانی گندہ ہے تو پھر آپ اور بغیر بال کٹوائے ہوئے احرام کھول دیا تو سارے ارکان تم نے کیسے کیے سب سے بڑا رکم تو چھوڑ دیا جب تک بال نہ کٹاؤ احرام سے نکلی نہیں سکتے تھے تو تم نے بال کٹائے نہیں احرام کھول دیا سارے ارکان میں نے پورے کر دیا کام پورے کی ہیں ما شاء اللہ اب بہرحال بال بھی کٹواؤ ایک بکری دم بھی دو تاکہ آئندہ انسی غلطی انشاءاللہ پھر نہیں کروگے اسی لئے اسلام نے جزائیں رکھی ہیں تاکہ آدمی کو غلطی نہ کرے اور اس سے دوسرا فیدہ کیا ہے دم دوگے تو غریب گوشت بھی کھا لیں گے تو دو فیدے ہو جاتے ہیں اس کو تنبی ہو جاتی ہے اور غریب ان کو خوراک مل جاتی ہے اللہ مفرج ہم المهم مفرز ترب المقروبین وقت دائنا للمدینین وشفنا وشمرنا وبرد المسلمین ودنا آتنا فالدنیا حسن وحید نا واب اللہ صلی اللہ وخیر خلق موسیقی